اسلام علیکم جو ملکل دعا زہرہ کی اس میں جو اپ ڈیٹ ہے آج کے دن کے حوالے سے جو کہ محکمہ داخلہ سندھ کے لیٹر لے کے یہاں سے سندھ پولیس کے ٹیم جو کہ جس میں ڈی ایس پی شاہر شاہانی موجود نہیں ہے دوسرے اسپیکٹر ہے محمد علی بول کے ساتھ یہ ٹیم گئی ہے پنجاب اور پنجاب میں محکمہ داخلہ کے لیٹر لے کے ان کو کاروائی کرنی تھی دفتری وہ دفتری کاروائی نہیں ہوئی ہے آج کے پورا دن اگر ہم دفتری کاروائی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ تو تقریباً گزر چکا ہے اور اس وقت تک کوئی فنڈر اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے پنجاب سے کہ ان کی گرفتاری کے لیے کیا کام ہوئے ہیں لیکن جو بات یوٹیوبرز اور بہت سے ہمارے دوست اس طرح کی چیزیں چالا رہے ہیں کہ کسی نے بولا مخابلہ ہو گیا کسی نے بولا کہ کچھ ہو گیا کسی نے بولا پکڑ لیا لے کر آ رہے ہیں تو یہ ایگزیجیریٹ کرنی والی باتیں ہیں اور میرے خواہ میں اس سے یہ کیس خراب ہوگا ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو جو پروفیشنلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کیس خراب ہوتا ہے اس کو کیس کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور دوسری جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ذرا سی اخلاقیات کا دائرہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے میں نے گشتہ جب اس کیس کی اپ ڈیٹ ہوئی تھی اور چالان جمع کر آیا تھا پروگریس شیٹ جمع کر آئی تھی شاکر سہانی کے سا جانب سے تو میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اب ذہیر کے بکلہ کے ممکن اقدامات کیا ہو سکتے ہیں اور وہ جا کے وہاں سے بیل لیں گے تو جو میں نے کہا تھا پہلے وہ سنیں میں نے دیکھا ہے ذہیر کے بکلہ کی روئیہ مجھے یقین ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ رپورٹر کے وہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی نہ کوئی پروٹیکشن اور کوئی نہ کوئی نہ کوئی گارنٹی حاصل کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر پروڈوس ہوں گے جی جناب بلکل ایسے ہی ہوا ذہیر کے جانب سے پروٹیکشن بیل حاصل کر لی گئی ہے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق چار روز کی پروٹیکشن بیل حاصل کی گئی ہے اور ذہیر اب انویسٹیگیشن کو جوائن کریں گے تو وہ جو بات تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو لائے جائے گا یہاں لانڈی جیل میں ان کے لئے تیاریاں ہیں تو یہ ذاری باتیں ابھی خبل از وقت ہیں لیکن میں آپ کو آج بھی یہ بات بتا رہا ہوں میں نے پہلے بتائی دی کہ ذہیر ابھی پروٹیکشن بیل پر کراچی آئیں گے وہ اس کیس کا سامنا کریں گے اور اس کے بعد وہ گرفتار بھی ہوں گے اور ان کو کچھ دن جیل میں گزارنے بھی پڑیں گے کیونکہ یہ اس طرح کی جو کیسز ہیں وہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہ کیس بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے اور اس سے خبل اس طرح کوئی کیس ہائی لائٹ نہیں ہوا ہے یہ کیس کیونکہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے مختلف رپورٹس اور چیزیں ہمارے پاس ایسے صحافی پہنچ رہی ہیں جس میں مندادہ ہو رہا ہے کہ اس کیس میں بہت سے بہت سے لوگ کا بھی ہاتھ شامل ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لگتا ہے کہ تمام کیسز کی طرح اس کیس میں بھی ملدیم ایک دفعہ گرفتار ضرور ہوگا اور اس کے بعد جو خانون اپنا فیصلہ سنائے گا وہ خانون کے مطابق فیصلہ ہوگا تاہم اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں اپ ڈیٹس کے مطابق نہ ہی زہیر گرفتار ہوئے ہیں نہ ہی دعا زہرہ کو جو کہ مبینہ طور پر آوا ہیں ان کو سندھ پولیس کی ٹیم ابھی تک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے لہٰذا یہ جو باتیں ہیں کہ زہیر کو یہاں پیش کر دیا گیا ہے یا زہیر کو رفتار کر لیا گیا ہے دوہ زیرہ بہابیاب ہو گئی ہیں جل شیلٹر ہوں میں چلے ہیں یہ ایسا نہیں ہے تاہم جو ہمارے پولیس ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو زہیر کی جو لوگ ہیں یا زہیر کے جو بکیل ہیں یا زہیر اور ان کی جو پوری ٹیم ہیں جو اب تک پولیس کے ساتھ بات کرتی رہی ہے وہ اب بھی تعاون کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے ایسا کوئی عضام نہیں کہا گیا جس سے ایسا محسوس ہوں کہ وہ وہاں سے فرار ہو گئے ہیں لہٰذا پولیس جو ہے وہ فیلحال مطمئن بھی ہے تام تھوڑی سی نگلیجنس ایک دفعہ پھر پولیس کی کہ پولیس نے وہ برکرفتاری کا مظاہرہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا جس کی وجہ سے زہیر پروٹیکشن بیل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب جو زہیر ہیں مویینہ وواکار وہ جب یہاں کراچی آئیں گے اور کراچی میں اندسٹیگیشن جو آئین کریں گے تو پولیس کے پاس بہت سارے آپشن ہوں گے ان کو گرفتار کرنے کے لئے اور ماضی میں پولیس اس طرح کی روایات جو ہے وہ اپناتی رہی ہے تاہم یہ ضرور ہے کہ اس کیس کے اندر کچھ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں تاہم وہ جو اتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو وہاں ہمارے جو سورسز ہیں یا ہمارے دوست رپورٹر ہیں ان کے مطابق جو کہ پروفیشنل رپورٹرز ہیں کرائم رپورٹرز ان کے مطابق وہ گرفتاریاں ویسی ہی ہوئی ہیں جیسے کہ ماضی میں اس کیس میں ہوئی تھی جس میں جس کا الٹا جو ہے وہ ججز کی بات کریں یا خود جو مہدی کازمی کے وکیلتے انہوں نے اس پر آرگومنٹ نہیں کیا تھا ان کی زمانت کو منصوب کرنے کے لیے اور وہ کہا تھا بلکہ بل دکھائی تھی کہ ان دس لوگوں کو رہا کر دیا جائیں کیونکہ ان کی رہائی کی وجہ ان کو دیکھتا ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ کسی طور پر انوالو ہیں ان میں ایک اسی سال کے خاتون دی تھی اور دیگر جو لوگ تھے تو اسی طرح کی گرفتاریاں ابھی کچھ ہوئی ہیں تاہم ان میں سے کتنوں کو یہاں لائے جائے گا اس بات کا فیصلہ بھی نہیں کیا گیا ہے مجموعی طور پر تیتیس افراد جو ہیں وہ نامزد ہیں جو کہ پروگریس شیٹ میں انہوں نے دو صفات پر مشتمل عدالت میں پیش کی ہے اور اس میں جو گرفتاریاں کوئی سات سے آٹھ ہوئی ہیں جن میں سے دو ایسے لوگ ہیں جن کا نام اس لسپ میں نہیں ہے دام ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا ان کو تحمیل میں لیا گیا ہے لیکن دو اصل جو کلپریٹس ہیں ان کو اس حوالے سے سند پولیس کے ہینڈ آور کوئی بھی فرد نہیں ہے اس وقت پنجاب پولیس کے پاس ضرور کچھ لوگ ہیں تاہم سند پولیس کے پاس کوئی نہیں ہیں اس حوالے سے جو کیس کے حوالے سے ہم بات کریں تو سند پولیس سند پولیس کے ساتھ سند حکومت جو مکمل تعاون کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کیونکہ پاکستان پیپلس پارٹی کی حکومت ہے سند میں اور اب وفاق میں بھی تقریباً ان کی حکومت ہے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائیں تو وہاں پہ بھی جو ہے ان کو مکمل صور پر ملدیمان کو یا زہیر کو گرفتار کرنے کے لیے تمام قانونی حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں زہیر کیونکہ اب زمانت لے چکے ہیں تو اب ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ یہاں آکے جوائن کریں گے انویسٹیکیشن اور پولیس نے یہ پلان بنا کر رکھا ہوا ہے کہ جب وہ یہاں پر آکے انویسٹیکیشن جوائن کریں گے تو پولیس اپنے روایتی جو طریقے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے زہیر کو تحبیل میں لے لے گی ان کو گرفتار کر لے گی اس کیس کے میں دعا زہرہ کیس میں اب تک اگر ایتھنٹک اور انفرومیشن ہے بینہ کسی سنسنی کے تو وہ یہی ہے کہ زہیر کے لیے ٹیم ہاں پہنچی بھی ہے اور زہیر ابھی گرفتار نہیں ہوئے ہیں اور نہ دعا زہرہ ان کے ہیڈ آگا ہوئی ہے اور ابھی کچھ دفتری کاروائی ہیں اور کچھ چیزیں باقی ہیں پولیس کی جانب سے یہ اب تک کی اپ ڈیٹس نہیں مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو ہم آپ اس سے آپ کو ضرور آگا کریں گے